سبسکرائب تو ار چینل آواز ٹی وی اور پریس بیل آئیکن فر اپڈیٹس سیاسی ایفیلیشن با جی آئی ٹیز آئین کیا سابت کا جی تا کیڑی جی آئی ٹیز صحیح آئے پر سندھ گورنمنٹ جی جی کی جی آئی ٹی آئے وہ آفیشل آئے پر جی کی علی زیدی کے جی آئی ٹی ہوا کہنی موکہ ٹیلیف لائن تے محترم جناب شاہی سید صاحب سینئر رہنما سینئر سیاست جان این پی جا مرکزی رہنما سینیٹ رہی بھی چوائن انہیں جوائن کیوا آئی موکہ اسٹوڈیو میں بیرسٹر علی طاہر صاحب مسائن جیکن قانوندان سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں شاہی سید صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں سر یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جی آئی ٹیز ایک طرف دوسری طرف بھی جی آئی ٹیز یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں کیا کہیں گے سر اس کے اوپر بہت سر میں آپ کو شکریہ جا کرتا ہوں دیکھنے سننے والے کو سلام دیتا ہوں اور بدکزمت یہ ہے کہ ہمیں بیماری کا حلاج کرنا ہے کہ وہ جراسیم کہاں سے ہے ملہب کے یہ بیماریاں یہ جی آئی ٹیم کی ضرورت کیوں پڑی ہے تشاریدی کراچی میں کیوں ہوئی یہ کب سے چکر ہوئی اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے میری جیسے سیرا سادہ بندہ دوہزار ست میں میں نے جو الٹاوزن کی بارے میں باتیں کی تھی مجھے لوگوں نے برا بھی کہا اور میرے نے سکورٹی ریس بھی بنا اور پڑے پس لے بنے لیکن آج وہ ساری باتیں مصطفیٰ کمان بھی کہہ رہے ہیں دوسرا بھی کہہ رہے ہیں پورا شہر کر رہے ہیں اس کی باتی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے اور تحشر کر دے اور ملک کے خلاف ہے تو کیا ہمارے ادارے اس وقت سوئے ہوئے تھے ان کو نظر نہیں آرہا تھا جو کراچی شہر میں اٹھارہ بیسہ پچیسہ سو سو لوگ شہید ہوتے تھے کیا ہمارے ادارے سوئے ہوئے تھے اور پھر میں یہ بولتا ہوں کہ جب وہ بندہ کیونکہ وہ بولتا ہے کہ ٹی وی بیج دو اور بندوق خریدو اب جس طریقے جس پی جاتا تھا اور ہمارے ادارے اس پر خاموش ہوتے تھے اور پھر وہ بندہ جو روز سو سو قتل پر ہوتا تھا اس نے اپنے لوگوں کو کتنے کو قتل گیا اس کے باوجود بھی وہ حکومت میرا ہے وزارت میرا ہے اور وہ جب تپے لگاتا تھا جب وہ نبیل قبول نے خود بولا کہ میں گھر پر سو جا ہوا تھا اور جب دو بھئی اٹھا تو چار بھئی مجھے ریجرد میں کہ میں ایک لاکھ ستکسی ہزار اوٹ تپے لگا کے لیا ہوں میں کہتا تھا کہ تپے مافیا ہے کہ الیشن کمیشن ہاں پاکستان آنڈیا تھا پہرہ تھا گونگا تھا اب وہ بندے جو قتل و حالت میں ملوث تھے جیسے بلدیاں والا واقعہ ہوا ہے اس سے کتے سارے کیسز ہوئے ایک بلدیاں میں ایک پتھان کے ایک بیٹے کو شہید گیا کسی نے بولا ایف آئی آر کٹواؤں بولا بھئی میرا چیز ہے بیٹا بے میں ایف آئی آر نہیں کٹواؤں گا تو یہ جو دشرتتی چلنے ہی تھی اس وقت ہمارے اہدارے کہا تھے وہ کیوں نہیں رکھا اور جب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی جو لوگ قتل و حالت اور بلدائشی کرتے ہیں ان کو تو وزارت ملتا ہے تو لوگوں نے بھی اس کا ہر ایکشن کا ری ایکشن تھا وہ ری ایکشن میں پھر زبیر الفقار مرزا بھی قراب ہو گیا پھر وہ زبیر جان دے گیا ہے وہ بھی قراب ہو گیا اور پھر کراچی کو خونہ خون کر دیا ہر قومیت ہر مسئلہ ہر پارٹی کے لوگ شہید ہو گئے اور ہم آج جی ایٹی چار سال سے لگی ہوئے دوزار سولہ سے چار یا پان سال بعد ہم جی ایٹی کو بات نکال لیں یہ صرف جی ایٹی نکلی اب کیس کتنے ساہ چلے گا اور اسی طرح سہولت ملتا جو جیل کے اندر چلا تھا کیا ہمارے ادارے سوئے ہوئے تھے تو جس ملک میں یا جس جگہ پہ اس طریقے سے بے حصی سے حکومتیں بنیں اور اس بے حصی سے حکومتیں چلے گی تو وہاں امن کیا ہے گا یہ جی ایٹی یہ ڈرامے یہ سارا ایسا ڈرامے کر رہے کہ جس میں ہم سیاستدان زلیل رسوہ ہو جائے اور رسوہ ہو بھی گئے سارے سیاستدانوں کو زلیل کرنا ریاست میں ان کو بدنام کرنا یہ ایک چیز سنسلہ شروع ہے یہ جب اس وقت ہو رہا تھا یہ برائی ہو کے ہو رہی تھی اس کو تو اس وقت رکھنا تھا میرے عزیز سے بندہ جب نکلا اور میرے تابسین کیا برا کا تو مجھے کتنے لوگوں نے ساتھ دیا مجھے کتنا پریشانی ہوئی مجھے کتنی عزیر میرے بچوں کتنے تقریب بٹانے پڑی تو یہ وہ چیزیں حقیقت ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بڑی غلطیاں کیے ہم نے بڑی مسئلہ دیکھی ہے ہم نے قاتلوں سے بھی اجمل پہاڑی ننن میں قتل کر کے جھیل میں سزایابتہ کو کس سے چھوڑا ہے پیرول پہ اس وقت گورنر نے یا جس نے بھی چھوڑایا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے یہ برمریت و ظلم کا حصہ ہے کراچی شہر والوں میں خون کی بھی ظلم کی بھی ہے بھیجلی کی بھی ہوئی ہے پانی کی بھی ہوئی ہے کراچی کے ساتھ سوٹے بھی ماں کی طرح پرکوائے شاید صحیح صاحب آپ کو خود پتا ہے وہ دور بڑا خطرناک دور تھا اور لوگ مرتے تھے غریب لوگ مرتے تھے مسکین لوگ مرتے تھے ایفیلیشن ہوتی تھی ہر دور میں یہ آپ کو پتا ہے سب کچھ ہوا آج تحریک انصاف جس طرح علی زیدی صاحب جس طرح یہ جی آئی ٹی لے کے آیا اس کے پیچھے بھی تو کوئی ہے نہ اس کو بھی تو لوگ آگے لا رہے ہیں نہ اس کے پیچھے جو ہیں وہ شاید آپ کو معلوم نہیں مجھے معلوم ہے اس پارٹی کا جو وطیر ہے وہ صرف چھوٹ پر مبنی ہے سربراہ سے لے کے نیچے تک انہوں نے قسم کا ہے کہ ہم زندگی میں صرف چھوٹ بولیں گے اور چھوٹ اتنا بے تہاشہ بولیں گے کہ لوگ یقین کریں گے کچھ بھی نہ ان کو نالج ہے نہ کچھ اہلیت ہے یہ جیجمنٹ جیج صاحب کے لیے کہ نہ اس عقورت پر قابضیت ہے نہ ان کی اہلیت ہے اور نہ ان کی پلانیں گے صرف چھوٹ کی کہانی ہے واوی لا شور شغراباب آگے پیچھے کہا ہے بلدیاں میں سے جیتے والے جو رولتے ہیں کہ ہم یہ کہیں وہاں پہ کس نے راشن پہنچ جائے ابھی یہ جو براہ برے دن گزرے کس نے پانی گھنگ گیا کوئی نہیں ہے بھائی یہ بس لا پرواز شہر ہے بے پرواز شہر ہے چھوٹ بولتے ہیں سرب اور سرب چھوٹ بولتے ہیں اور چھوٹ اس بے درتی سے بولتے ہیں ان کو چھوٹ بولتے ہیں کہ تاثر کا کوئی شک بھی نہیں کرو گے اتنا صفائی کے ساتھ اور ہر دیارتہ چھوٹ بولتے ہیں صفائی کے ساتھ بولتے ہیں سر کیا لگ رہا ہے کہ یہ وقتی ہے کسی پارٹی کو کسی لیڈرشپ کو یا کسی جماعت کو یا کسی حکومت کو کمزور کرنا ہے دیوار لگا دیوار سے لگانا ہے دباؤ میں ڈالنے کے لیے یہ جی آئی ٹیز آئی ہیں کیا بلیک میل کرنے کے لیے یہ جی آئی ٹیز ابھی لائی گئی ہیں کیا لگ رہا ہے آپ کو ایک تو جو بننا خود ہی کمزور تو اس کو کیا کمزور کرو گا یہ بنی ہوئی حکومت بہت کمزور حکومت بنی ہے صحیح جنہیں بیساکیوں پہ یہ کری ہے اس کو امران خان کا کہنا یہ تھا کہ ایم کی ایم جو انتہشہ کرنا اور تیرس تنظیم ہے اور میں مر چاہوں ایسے اتحاد نہیں کروں گا آئیو بیساکی بھی ان کے ہاتھ میں شیخ رشید کے بارے بھی جو اس نے باتیں کی وہ بھی ان کے ساتھ ہے جنہیں بیساکیوں پہ کمزور کرنے کی ضرورت کیا ہے تو اس کو کمزور کرنے کی ضرورت کیا ہے ہاں جن لوگوں نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا تھا سپورٹ دیا تھا اب وہ لوگ بھی تک گئے وہ بھی پکڑ پکڑ کے اپنے ہاتھ تکا کر کے بیٹھ گئے اب اس لگتا مجھے شاید سر آپ کو تو خود پتہ ہے عزیر بلوچو اس کے تعلقات تو تھے پیبلز پارٹی کے ساتھ جتنے گینجز تھے یا جتنے بھی لوگ تھے ان کے تعلقات تو تھے آپ جس طرح این پی کو لے کے چل رہے تھے آپ نے بھی تو سیاسی غلطیاں کی سر کراچی میں آپ بھی تو ایم کیو ایم کے دفتر نائن زیرو پہ گئے تھے سر یہ غلطی تھی آپ کی سنو میں گیا تھا یہ میں مانتا ہوں نہیں غلطی کہاں تھی اس وقت جو طالبان نے کام شروع کیا تھا اور طالبان بھی ہمیں مار رہا تھا یہ بھی مار رہا تھا تو ہم نے تو دشمنوں کو کم کرنا تھا ہم نے کراچی کے امن کے لئے اپنے بڑوں کے پیسے لے کے کیونکہ بھی امن کے لئے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر کے جو طالبانیزیشن کراچی میں آ رہا ہے اس کو روک رہا ہے ہمارے سامنے وہ چیز جسے ہمارے سب سے زیادہ بنے جو ہمارے لیڈر ہیں یا جو ہمارے عوضہ دار کراچی میں شہید ہوئے ہیں وہ تو امکیوں نے نہیں وہ تو طالبان نہیں کے یہاں ہمیں وہ ایک مسئلہ تھا اور کچھ مسئلہاتوں میں ہوتی ہے لیکن میں بولتا ہوں کہ بھئی مسئلہات میں اور بیغیردی میں معمولی فرق ہے یہاں پہ لاشوں پہ مسئلہاتیں ہوئی ہیں یہ حقیقت ہے اور امکیوں پہ جانا اور آنا میں چھوٹا معمولیات نہیں ہوں وہاں تو آپ یہ پاکستان کی پرائیم منسٹر جاتے تھے محترم جنب شاہ جی آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ٹی بیرسر صاحب آپ کس طرح اس کو دو جی آئی ٹیز جو ہیں ایک تو علی زیدی صاحب نے اور دوسری پیپلز پارٹی کی جی آئی ٹی فرق ہے وہاں تو چار لوگ آپ کو نظر آتے ہیں دوسرے آپ کو لوگ نظر نہیں آتے وہاں چار سگنچر سے دو چیزیں آپ کو نظر آ کیا کہیں گے آپ ان دونوں جی آئی ٹیز میں فرق بیسک آپ بتائیں کیا ہے سر ایک تو نمبر ون بات یہ ہے کہ جو علی زیدی صاحب نے ریپورٹ لے کے آئے پریس کے سامنے اس کے اوپر سب سے پہلے میں اگر کمنٹ کر لوں تو نمبر ون تو وہ ریپورٹ انکمپلیٹ ہے انکمپلیٹ اس وجہ سے ہے کیونکہ دو میمبر جو ہیں ایک تو سپیشل برانچ کی طرف سے جو میمبر تھے جی آئی ٹی کے اور دوسرا سی ٹی ڈی کی طرف سے جو میمبر تھے ان کے سگنیچرز ان کے اوپر نہیں ہیں نمبر ون نمبر ٹو علی زیدی صاحب نے پی آئی ڈی میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومتی بزنس تھا تو ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر بیٹھ کر سر میں بریک کے بعد آؤں اس کو کرتے ہیں یعنی کہ سن گورنمنٹ کی جو جی آئی ٹی ہے وہ آفیشل ہے انہوں نے ہر جگہ جمع بھی کروائی ہے یہ انہوں نے ایک جی آئی ٹی کہاں سے لی اور کیسے لی اور وہاں بھی ایم آئی اے آئی ایس آئی کے سب کے سنگنیچر تو ہیں نظر یہ بھی پوچھنا چاہیے رینجرز اور آئی بی کے وہاں بھی سنگنیچرز ہیں بریک کے بعد آتا ہوں اس کو کنٹنیلی کرتے ہیں بریک کے بعد بیرسٹرز کی طرف آ ویلکم بیک میرے ساتھ محترم جناب شکور شاہ صاحب پی ٹی آئی کے ایم اے نے ہے سینئر رہے ہیں سیاستدان ہے اور بڑے ووکل ہیں کھل کے بات کرتے ہیں سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں سر آپ کو ساری زندگی آپ نے لیاری کو دیا ہے آپ نے بچپن سے آپ نے دیکھا ہے سب چیزیں اور وہاں آپ نے قتل بھی دیکھا سب کچھ دیکھا کیا دیکھ رہے ہیں یہ عزیر کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کا تعلق تو رہا ہے آپ کو سب کو پتا ہے کیا کہیں گے جی آئی ٹیز جو دونوں آئیں ہیں ایک تو علی زیدی دوسری طرف سنگ گورنمنٹ کی اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے سر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس وقت میٹر سپریم کورڈ میں پیپلز پارٹی کے خلاف جب کچھ بھی نہیں تھا تو کیا اتنی تکلیف تھی کہ وہ اتنے سالوں سے وہ زبا کے رکھا پہلے مسلم نون کی گورنمنٹ نے اس کو زبا کے رکھا پھر پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی انہوں نے رکھا سندگ گورنمنٹ تو بارہ سال سے پیپلز پارٹی کی ہے تو وہ سندگ گورنمنٹ کے ہاتھ میں تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ جیسی جی آئی ٹی آئی ان کے نام ہوگی رہا یہی تھے تو ان کو شہیدہ اسی بات آشکار کر دے کیا ضرورت ہے اس کو روکنے کے لیے وہ کورٹوں میں بھی آگئے کورٹوں کو پیسے بھی وکیلوں کو دیئے پھر جب سندگ آئی کورٹ نے آرڈر کیے تو انہیں عدالت کے مرتبے ہوتے ہوتے رہے گئے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف جا کے اپیل کر دی ٹھیک ہے نا تو اب آخر میں جا کے کوئی بات ان کے ذہن میں آئی تو انہوں نے جا کے یہ پیش کر دیا تو وہ سرکمسٹنشل ایویڈیٹس جو ہوتے ہیں موکیل صاحب بیٹے والی بھائی سے پوچھ لیں تو یہ خود ثابت کر رہے ہیں کہ سمتنگ is wrong سمیہ صحیح سر دوسری چیز آپ کو خود پتا ہے فوا چودری صاحب بھی آپ کے جو ہے نا پارٹی کے انہوں نے کہیں کہ دونوں پارٹی ہیں یعنی کہ دونوں طرف سے ایک جو ہے نا ایک ایک سیاست ہی چل رہی ہے آپ کو لگا رہے ہیں دونوں پارٹی ہیں دیکھیں میر صاحب میں آپ کو بتاؤ نا آپ بھی اسی شہر کے ہو کراچی کے ہم بھی کراچی کے آپ کو بھی یاد ہوگا جب کہ سرسلی چل رہے تھے تو اس وقت پیپلس پارٹی کی گورنمنٹ میں کوئی پولیس افسر کی ہے مس ہو سکتی تھی کہ وہ ایسی جی ای ڈی پہ دسکرہ کر رہے ہیں جس میں پیپلس پارٹی کے آئی کمان کے نام ہو صحیح صحیح بات کر جائیے لیکن شکول صاحب کس طرح یہ آپ خود ایک سمجھدار ایک پولیٹیکل ورکر ہیں آپ کو خود پتا ہے آپ کو یہ چیزیں ہیں کہ کس طرح ہو سکتی ہے دو جی ای ٹیز اور دونوں پر مسئلہ یہ نا مسئلہ یہ کہ ایک جی ای ٹی جب بنی تو اس طرح کچھ افسران جو پولیس کے تھے انہوں نے سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا وہ کچھ جانوری نام تھا کیا تھا کچھ پتا کچھ اس طرح سے ہم نے صحیح نام یاد نہیں آرہا تو مجھ تو اخبارات وغیرہ میں بھی سلسلے آتے رہے تو اس کے بعد یہ تا کہ اپنے یہ سلسلے آئیں میں تو کہتا ہوں یہ دونوں جی ای ٹی صحیح ہیں دونوں جی ای ٹی کو فیصلہ اب وہاں سپریم کورڈ میں پیش کر دیں سپریم کورڈ خود انشاءاللہ اللہ اس پائنڈ آؤٹ کرے گی کہ کونسی جی ای ٹی صحیح ہے کونسی نہیں ہے جن افسران کے سائن ہیں وہ تو اسی ملک ہے نا وہ اسی ملک میں موجود ہیں عزیر آپ کے پاس موجود ہیں عزیر کو بلا لیں سپریم کورڈ میں اس کو بھی پیش کریں اس کو بھی سامنے لائیں اس کو سامنے لائیں پجھیں کہ بھئی آپ نے یہ بات کہی یا یہ بات کہی ہے وہ خود ہی بتا دے گے آپ کو ٹھیک ہے ذر سر آپ ٹیلی ون لائن پہ رہیں تھوڑا سا ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں آپ اور میں دونوں ایکسپرٹ نہیں ہیں شکور صاحب آپ بھی نہیں ہیں میں بھی نہیں ہوں میں بھی مانتا ہوں میں ایکسپرٹ نہیں ہوں آتے ہیں بریسٹر صاحب بریسٹر صاحب شکور صاحب سعید نے بھی پولٹیکل ورکر ہیں ایم اے نے ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں دونوں پہ سائن ہیں اور دوسری بات ہے ایک پہ سائن نہیں ہیں دوسرے پہ پورے سائن ہیں اور دوسری بات ہے کہ ثابت کرنا چاہیے بھائی دونوں چیزیں صحیح ہیں اور لوگ بھی available ہیں ان سے پوچھ کے شکور صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ بھلا کے پوچھیں بھائی یہ کیا چیزیں آپ کہیں آپ کیا کہیں گے سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکاری جو کاغذ ہوتا ہے وہ اس کا کچھ modus operandi ہوتا ہے اس نے ایک طریقے سے تو جو چھے جس کے اوپر signature ہیں وہ تو بات سمجھ آتی ہے لیکن جس کے پاس چار signatures ہیں اس کی اگر چار signatures ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی کوئی 50 یا 60 یا 70 percent evidentiary value رہ جائے گی اگر اس پہ ایک بھی signature missing ہے میر صاحب تو وہ وہاں پہ اس کی evidentiary value zero ہو جاتی ہے اب ذرا آپ دونوں جو reports ہیں اس کے اندر دیکھ لیں ایک تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جو سندھ حکومت کی جو جی آئی ٹی report ہے وہ اگر جالی ہے تو یہ بری خطرناک بات اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی ریاستی ادارے security ادارے یہ جو ہے نا نصار مورائی صاحب کی ہے اس پہ بھی چار signatures ہیں چھے میں سے یعنی میں اس میں جو ہے آئی سائے آئی بی ایم آئی اسپیشل برانچ پاک رینجرز جو ہے نا اس میں ایم آئی کی نہیں ہے سوری اور پاک رینجرز کی نہیں سی آئی ڈی کی ہے اسپیشل برانچ اس میں بھی چار ہیں جی سر تو اس میں پر کیا کریں ہم سر یہ دیکھیں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے یہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے یہ نصار مورائی صاحب یہ میں آپ کو جو ہے نا سامنے دو گئے بلکل 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 اس کے دیکھیں جی آئی ٹی کا مطلب کیا ہے جی آئی ٹی بناتے کیوں ہیں جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ادارہ وفاق کا یا صوبے کا وہ بیٹھ کے نہیں چھے اداروں میں سے لوگ آ کے شبون صاحب نے ایک اور بھی بات کی کہ چار سال تک یہ جی آئی ٹی کیوں رکھی جب ہائی کورڈ کا پریشر جب توہین پھر توہین عدالت یہ وہ بعد میں جا کے اس کو ایکسپوز کیا گیا رکھا گیا جب تک رکھا کیوں گیا تھا کرنی چاہیے تھی پبلک سب چیز کرنی چاہیے تھی یہ کیوں چیزیں رکھی گئی تھی اس پہ بھی جواب دیں پھر میں جاؤں گا سر یہ تو ایک ہمارا ہسٹوریکلی یہ تو ہمارے ملک کا مسئلہ رہا ہے آپ مجھے بتا دیں کہ امران خان صاحب نے ایک شگر والی ریپورٹ پبلک کیا اس کے علاوہ آپ مجھے بتا دیں کون سی ریپورٹ ہے جو پبلک ہو گئی ہو یا پبلک ٹائم کے اوپر ہو گئی ہو آج تک کوئی ریپورٹ آج تک ٹائم پہ پبلک کی کی اس کی امپورٹمس کیا ہے کتنی کانونی امپورٹمس کیا ہے بات اصل میں یہ ہے کہ ایڈ دے اینڈ آف دے دے جیسے جی آئی ٹی نے خود بھی ریکمینڈ کی ہے ایڈ دے اینڈ آف دے دے اصل میں تو کورٹ میں پروو کرنا ہے یہ آپٹکس کے لیے ٹھیک ہے انویسٹیگیشن کے لیے بہت ٹھیک ہے دیکھیں آپ کو شروع میں جی آئی ٹی سے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے ان کو پتا لگ گیا کہ واقعی اس کے اندر نیشنل سیکیورٹی کنسرنز تھے یہ ازہر بلوچ یعنی اگر آپ دیکھیں یہ ایران میں جا کے وہاں کے انٹیلیجنس کے لوگوں سے مل رہا تھا تو یہ جی آئی ٹی بنی بڑی اچھی بات ہے لیکن اصل میں اس کو جو ہے جس کو کہتے ہیں لوجیکل اینڈ منتقی انجام اس تک اگر پنچانا ہے تو یہ کوٹ آف لاو کے اندر ہی کرنا پرے گا اور یہ اب آگے ٹیسٹ ہے ہماری پولیس کے لیے بھی ہماری پروسیکیوشن کے لیے بھی کیونکہ دو سو سے زیادہ مرڈر یہ تو بات کلیر ہے نا ون نائنٹی سیون مرڈر تو جی آئی ٹی کے اندر لکھے میں ہیں سندھ حکومت بھی مانتی ہے وفاق بھی مانتی ہے تو ان کے اوپر اب کنوکشنز کیوں نہیں آئی ایک یہ دوسرا وہ پورشن جو پورشن علی زیدی صاحب بتا رہے ہیں پولٹیکل ایفیلیشن کا جو سیاسی تعلق ہے جس میں یعنی کہ پیپلس پارٹی کی لیڈرشپ کا بھی ہے جس میں پٹیل صاحب بھی ہیں جس میں شرجیل بھی ہے وہ پبلک نہیں ہے یعنی کہ جس کا یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا جس میں پیپلس پارٹی کہیں نہیں جو ہمارا ڈاکیومنٹ ہے یعنی کہ جو ہماری جی آئی ٹی جو ہم نے ہر جگہ جمع کر آئی ہے یہی سچی ہے لیکن اس کے اوپر شک ہے کہ یہ سچی نہیں یہ پروبلم ہے ٹھیک ہے نظر اس کے اوپر ایک اور جی آئی ٹی بننی چاہیے سر یہ بڑی ایک پروبلمیٹک بات ہے نا دیکھیں ایک تو آپ سورس نہیں بتا رہے یا تو آپ سورس بتائیں یا آپ کے پاس جی آئی ٹی ریپورٹ آئی کہاں سے سر آپ کے سب سلیتے دارے ہیں نا سارے سر یہ سورس دیکھیں یہ پتہ نہیں کس طرح حکومت چلانا چاہتے ہیں آپ ایک بات بتائیں جو ون سکسٹی فور کے اسٹیٹویںٹس ہیں ان کی کیا وقت ہوگی سر کونسی ون سکسٹی فور کے جو بیانات ہیں سر دیکھیں جب تک یہ دیکھیں جب تک آپ کورٹ سے کنوکشن نہیں لیتے this is a matter of evidential جی بلکل سر اس کی قانونی حیثیت ہے بلکل ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ اس میں کنوکشن نہیں لیتے آپ کو سیلیبریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی ریپورٹ کو آج چار سال ہو گئے ہیں ابھی تک تو آپ کنوکشن نہیں لے سکیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں on record موجود ہوں گی بری اچھی بات ہے جی آئی ٹی بنی ون سکسٹی فور بھی بری اچھی بات ہے لیکن پروسیکیوشن کو ساتھ اس کے ساتھ evidence بھی رکھنی پرے گی تمام چیزیں اس کے ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں نا جنہوں اس کو دبا کے بیٹھے ہوئے تھے بلکل بلکل وہ لوگ بھی ہیں سر میں تو پیپرس پارٹی سے نہیں ہوں میں تو بلکل کہتا ہوں کہ بلکل سو فیصد ابھی تک تو convictionز ہو جانے چاہیے تھیں بقول شائر کے بقول شائر کے شریع کے جرم نہ ہوتا تو مقوری کرتا جب شریع کے جرم دے تو کہاں سے وہ آشکار کرتا ہے یہ سب کچھ سر ایک تو چیز آپ اس پہ آگئے ٹھیک ہے دوسری چیز آپ کے ساتھ جو اتحادی بیٹھے MQM کے وہ اس پہ بلدیا فیکٹری فائر کیس بھائی بھائی غلط کوئی بھی ہو غلط غلط ہے لیکن لیکن کیوں نہیں کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں جنوں نے کیا ان کو پاسی پر لٹکا دو ان کو بھی ملک کرتے ہیں آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے کہاں مارا ہے ان کو آپ پاسی کے پندے پر لٹکا دو بلدیا فیکٹری یا ستم کیا ہے یا ستم زریفی یہ دیکھیں سولت مرزا کو آپ نے لائیا ٹی وی پر اس نے ساری چیزیں انکشاف کی وہ اپنی موز سے ساری چیزیں بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد آپ نے کیا ایکشن لیا صحیح آپ اسے جن جن لوگوں کے نام دیئے کہ ان کے کہنے پر ختل کیے کہ ان کے پر کہنے پر انہوں نے دوسرے وعدہ دیکھی آپ نے ان کے کیا بکھا رہا صحیح صحیح شاکور صاحب بڑی مہربانی شاکور صاحب بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا بریک جو ٹائم چھو بریک خانپو وری تھا آچوں جی کہ پیپلز پارٹی جی جی کی جی آئی ٹی آئے ہوا ہے انہوں نے سگنیچرز بھی گھٹ آئیں اوہ چاہت ہو تا پولیٹیکل ایفیلیشن جی کی آئے آصف زرداری فریال ٹالپور صاحبہ قادر پٹیل کچھ بیان نالا شرجیل کچھ بیان نالا آئیں انہوں نے نالن کے ہتنا ختم کیوں بھی ہو آئے انہوں نے جی کرے تا کانفیڈنچل انہوں نے ودھی کا انویسٹیگیشن تھی انکھا پہ انہوں نے حوالے ساں پورشن جی کو پیپلز پارٹی انہوں نے حدف کیو آئے پور جی آئی ٹی ہوا دینے پر پیپلز پارٹی جی جی کی جی آئی ٹی آئے انہوں نے اتھنٹیسٹی ودھی کا آئے وہاں سب نی وٹ آئے ہی جی کو آئے پیپلز پارٹی چاہتی آئے 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 کور آئے یہ سفیج جوٹ آئے انہ جی انویسٹیگیشن تھی انکھا پہ یہ آئے نکھاں کاتھوں آئی کہیں دنی چھو دنی چھو ملی انہیں جو کوسٹن مارک آئے بریک جو ٹائم تھی آئے بریک خمپو ولکم ایک ناظرین موکہ ٹیلی بلائن تے جوائن کیوا سینئر رہنمہ پاکستان پیپلز پارٹی ایڈوکیشن جامنسٹران سعید غنی صاحب سر تاہاں کے ولکم چاہوں دا پنجے پروگرام میں سر جی آئی ٹیز علی زہدی صاحب آن دیا آج جو توری ہونا جو سٹیٹمنٹ ہی الگ ہوئے ہو چاہے ہو تم آگے موٹر سیکل تے کو لفافو ڈائی بھی ہو ایڈی وڈی امپورٹنڈ دال ہیں انہ کے ایڈے طریقے ساں ملک جے اندر ڈسکشن ہیں سیریوس ہیں انہیں کے ایڈے طریقے ساں پیش کے ہوئے چھاچوں دو انتے ملک جی اسان جی بدنصیبی اسان جی ایڈا بے وکوف مانو فیڈل منسٹر تھی جانے لوکوں نے گھائیں ہیں بینہ سوچے سمجھے یہ سوچین کوتا ہے تو ایساس کونٹر تھے ہاں تکیڑے ہاں دن تھے ایسی جان گھٹ مگھٹ کو میکچورٹی دیکھا رہا تھے ایک لی جی آئی ٹی آئے جے کا ایک لی حکومت باقاعدہ اوفیشلی ریلیس کی آئے ہاں ہوا ہائی کوٹ میں سبمیٹ کی ہائی کوٹ جے موزد جی ساہبان انہ کے پڑھے ہو ہاں ہاں ریپبلک کریشہ دیکھانے انہ کے مقابلے میں مری ہی کوئی ایڑو پر چھو کھنی آئے ہو جی جو رہے تھا اسپان تب ادایا ہو تک اللہ انہیں چاہے ہو رہا تک اللہ ٹی وی تے تو آؤں گھر پو تو اس تو بکے کو انہوں مانوں لفاف ہو چھلے جو ہاں ہاں ہی انہوں مانوں جی لفاف انتے خطان تے شکرے ہیں اساں کے یہ بھائے بار نہیں آئے تو اساں کے طالے روز گھنا تھا ملے انہوں نے خلاف جاں کنجے کنجے خلاف اساں انہوں نے کہہ رہے ہو رہے ہیں چاہے تھے ایکشن کن کا لائے ہوں کون کا لائے ہوں جو اساں نے کوئی سابتی کونوں دیا خبر کونوں دیا تمہیں صورت چاہے اساں نے کیوں سے پوٹی آئے پر اہنن جو اصل مقصد سرسی ہو تو جی کے ہنہ ملک جہاں آئی یہ جنمن ایشوز آئیں اساں جی میشے تباہ و برباد تھی وہیا ہے انہا حکومت جی نائلی جے کرے مانوں جی توجہ ہتے کرونا وائرس تباہی جو کرے ہیں ساں جی دنیا کی ساں جی پاکستانی قوم کے دھوکوں دے دین اتاں مانوں جی توجہ ہتے شگر کمیشن جے جگہ ریپورٹ آئیا انہوں میں تاریسو تھا انہیں تریسو ارب روپن کا وزی پاکستانی مانوں جے پاکٹس ماں پیسہ کردی پانی ایٹی ایمز کا ٹرانسر قیان اتاں توجہ ہٹا ہیتا چاہیں بجلیے جو بہران پیدا چھوا سر انہوں تے تحقیق آتھن کھپے جی آئی ٹی انہوں پیش کئی آئے تہاں جی آتھنٹسٹی آ تہاں جی جی آئی ٹی صحیح آ آفیشل ڈاکیومنٹ آ جی کو ہر جگہ تے پروائیڈ کیا انہوں تے تا الگ گالا انہوں کے تا سا ایک سائیڈ تے رکھو دا انہوں تے تحقیق آتھن کھپے نم انہوں تے بالکل گلن شاہی تے تھی کام رہے ہیں پی ٹی آئی وارن جائتاں کرتو تو بسو جائے کہتاں بسو جائے بین سال انہوں نے جی کو کچھ انہوں ملکہ سانے انکہیو آئے تہاں جی علاہتہ وڑا وڑا کیسے تھائی آکان ہے جی کو ظلم انہوں نے مانو سانتے روا ہے خدا انہوں نے سائے آئے جی جان کو ان چھکر نہیں جی آئی ٹی واری دالتاں جی انہوں نے کہا لائے سر چھاب متنازہ ادارن کے بنائن ہوئے ہو پیپلس پارٹی کے ٹارگیٹ کرن ہوئے ہو سندھ گورنمنٹ کے ٹارگیٹ کرن ہو تہاں تے دباہ پہ جاہن ہوئے ہو انہیں جے پوئیوں ای آئی سوچ ہوئی سر لائم ڈروپ تھیا ہانے اچھو تھا وفاق تے ہانے اچھو تھا پانجو علی زیدی صاحب تے تہاں آپ کو کیا لگ رہا تھا اس کے پیچھے کیا ذہنیت کیا سوچ تھی جس طرح ان کو کوئی یہ ایک لفافہ دیکھے گیا ہے وفا کی وزیر کو اور اس کے پیچھے جو ہے یہ ساری چیزیں ہوئیں میں تو سرپرائز نہیں ہوا چار پانچ پوائنٹس ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں کل کی پریس کانفرنس سے جو مین ہے نمبر ون تو سر علی زیدی صاحب is not the relevant minister maritime affairs کے منسٹر ہیں یہ تو انٹیریئر منسٹری اگر کوئی وہاں سے آتا تو کوئی official source سے لے کے آتے دیکھیں نا military intelligence وفا کی حکومت کا ایک محکم ہے ٹھیک سر intelligence bureau وفا کی حکومت کا ایک محکم ہے رینجرز جو ہے وہ وفا کی paramilitary force ہے تو وفا کی حکومت کا ایک وفا کی وزیر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی یہ report دے گیا ہے اور press information department میں بیٹھ کے جو taxpayer کے پیسے سے چلتا ہے وہاں پہ اس کے اوپر political point scoring کی جاری ہے آپ opposition میں نہیں ہیں آپ اب حکومت میں ہیں میں chief justice سے کہتا ہوں سو موٹو لے لیں بھائی آپ legislation کریں آپ نے کام کرنا ہے آپ لے نا فیصل اس کے اوپر JIT کے اوپر آپ جو آپ کے جو مہکویں ہیں وہاں سے report طلب کریں بتائیں جی یہ آپ نے کیا report بنائی تھی کیا نہیں بنائی تھی کون سا افسر تھا بلائیں اس کو چار افسر تو آپ کے ہیں آپ on the contrary opposition میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اور JIT report آپ ایک سامنے لے اور source آپ بتائیں you are a federal minister آپ source بتانے کو تیار نہیں ہیں یہ تو صرف کوئی یعنی چھوٹا کوئی عدالت میں case چل رہا ہوتا ہے paternity case ہوتا ہے اس کے اندر آپ judge کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ مجھے لفافے میں کوئی کاغذ ڈال کے دے گئے اجد صاحب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وکیل کے اوپر cost لگ جائے گی تو سر یہ تو اتنا براہ ایک یعنی قومی national security کا مسئلہ ہے اور اس کے اندر ایک وفاقی وزیر صاحب لیکن why I am not surprised کے وفاقی وزیر تھے انہوں نے کہا خلبوشن یادہ ونڈیا چلا گیا تو یہ bump shells drop کرتے رہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میں زیادہ surprise نہیں ہوا لیکن میں اس بات پر ضرور پریشان ہوا ہوں کہ برے serious معاملات ہیں لیکن اس پہ کیا کہیں گے آپ تحقیقات ہونی چاہیے سر تحقیقات ضرور پوچھنا چاہیے پریس کانفرنس کرنے کے لابا اور کچھ کرنے سر اس میں دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ conviction ہونی چاہیے تمام مقدمات سر اب وہ ایک جیوڈیشل سسٹم ہے سر زیادہ یہی ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ پی آئی ڈی میں آگے بیٹھ تین گھنٹے چار گھنٹے کہانیاں سنا دیتے ہیں کرنے کو on the ground دو سو عرب پاکستان لے کے آرہے ہیں یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں وہ کرپٹ ہیں ہم چیف جسٹس سو موٹو یار یورپ فیڈرل منسٹر میں ابھی تک سمجھ نہیں پارا کس حیثیت سے آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس سو موٹو لے لیں سو موٹو چیف جسٹس صاحب کو تب کہا جاتا ہے جب حکومت کسی کے خلاف کوئی زیادتی کر رہی ہو میں کہوں یہ حکومت میرے خلاف زیادتی کر رہی ہے میں جوڈی شری کے پاس جاتا ہوں یہ واحد دنیا کی حکومت ہوگی سر واحد جو خود ہی کہتی ہے کہ ہم کام کرنے کو تیار نہیں ہے ہمارا کام جوڈی شری کر دے اور اس طرح آپ کو ایک یاد ہے مجھے آپ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ ریاست پیچھے اٹ گئی کرونا سے آپ لوگ عمام خود ہی احتیاط کرے یعنی کہ ایسے ایسے سٹیٹمنٹ آئے ایسے ایسے چیزیں آئیں ایسے ایسے بیانات آئے ہر جگہ سے جو ہے نا عمام خود ہی کرے حکومت کو کچھ نہیں کرنا یعنی کہ یہ کیسی گورنمنٹ ہے بیریزٹرز آپ یعنی کہ ایسے ایسے گزرا ایسے ایسے بیانات آپ کو نظر آئیں گے آپ سوچ کے حیران ہو جائیں گے گائے ریاست مانجی زیاد اب تو میں سرپرائز ہی نہیں ہوتا میں اب سرپرائز ہی نہیں ہوتا کہ کشمیر آپ کے سامنے کشمیر کی سیچویشن ہے کیا چل رہی ہے اور ایک وفاقی وزیر کہتا ہے خلبوشن میں اب سرپرائز نہیں ہوتا ان مزرعہ کے بیانوں سے کوویڈ کے انیس پوائنٹ ہوتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے سائنس دان ہم لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں اتنے سبردست ٹیکنو کریٹس لگائے ہوئے ہیں کہ ان سے بحث ہی نہیں کی جا سکتی اس سے اچھا ہے بندہ اپنا سر جو ہے وہ کسی دیوار میں مار لے جہاں تک یہ میرا خیال ہے حکومت بڑی سنجیدہ طریقے سے چلنی چاہیے خاص طور پر وفاقی حکومت یہ نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے ہیں وکیلوں کے ساتھ ڈسکس کر کر اس کے بعد کوئی قدم اٹھانا چاہیے ایک ریپورٹ آپ نے لاکے لہرادی انکمپلیٹ ریپورٹ اس کے اوپر آپ نے پریس کانفرنس بھی کر دی کرنے کو آپ کچھ تیار نہیں ہے کیا یہ بھی ہمارے فیڈرل منسٹرز نہیں جانتے کہ ایڈ دے ایڈ او دے دے قانون انہوں نہیں بنانا ہے پارلیمنٹ میں انہوں نہیں پیش کرنا ہے ایڈی پرسنٹ ڈیجسلیشن حکومت ہی کرتی ہے پالیسی انہوں نہیں بنانی ہے ابھی تک کیوں نہیں کر پارے اور پھر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو کر دوں علیہ ایدر زیدی صاحب نے ریپورٹ پری اور داگ دیئے زبردست قسم کے بیانات داگ دیئے بڑا اچھا ٹی وی ٹی آر پیس چلے ٹاک شوز چلے بڑا مزہ آیا یہ نہیں دیکھا کہ بیچ میں ایم کیو ایم کے بارے میں کیا باتیں لکھی گئی ہیں تو ذرا آپ بلدیا والی چھوڑتے ہیں آپ صرف ازہر بلوچ والی دیکھ لیں تو اس کے اندر لکھا ہے کہ ازہر بلوچ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے دہشت گردوں سے بھی کام کراتا تھا ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھا آپ ان کے ساتھ اتحادی بن کے بیٹھے میں کبھی آپ کہتے تھے وہ دہشت گرد ہیں آج جو ان سے پیارا وزیراعظم صاحب کہتے ہیں اتنے شگفتہ لوگ نہیں ہیں ملک کے اندر بڑی مہربانی بیرسل صاحب آپ نے ٹائم دیا انہیں ساکردین دو اجاز اللہ حافظ